اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے خیریت سے رکھے آج سنڈے کا دین تھا تو بہت بیزی ڈے ہوتا ہے اس میں گروسری بھی کرنی ہوتی ہے نیکس ڈے بچوں کے یونی فارم آئرن کرنا واشنگ کرنا اور پھر میں نے کھانا جو تھا وہ بہت سادہ سا بنایا تھا لیکن یہ سادہ کھانا سمٹائم اتنا مزے کا لگتا ہے کہ گوشت اور ان سب چیزوں کو بریانی کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اتنی ہلکی پھرکی غذا ہوتی ہے میں نے دال چاول بنائے تھے آج چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو گھنٹے جو تھا مونگ مسور کی دال ایک کپ لی تھی اس کو بھگو دیا تھا ہاف ہاف کپ لی تھی میں نے تو اس کے بعد میں نے اس کا پانی ڈرین کر کے تو کوکر میں ڈالی اس پہ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے سوالڈ ڈالا ہاف ٹی سپون ریڈ چیوڑی ڈالی ہاف ٹی سپون میں نے کوریئندر پاورڈ ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پاورڈ ڈالا اور پھر میں نے کوکر کو بند کر دیا پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانی ڈال کے تو پانی میں نے زیادہ ڈالا تھا اور دوسری طرف میں نے اس کا دال کا تڑکہ بنانے کے لیے ایک پیاز لیا ہے اس کو بارئک باری کاٹا ہے اور ایک ٹو ماٹر لوں گی میں اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹوں گی اور پھر میں نے پین لیا تھا اس میں اوائل ڈال کے میں نے پیازوں کو فرائی کیا تو وہ میں اصل میں ٹوماتر کاٹنے لگ گئی تو وہ دوسری سائیڈ پہ جو تھا نے وہ پیاز مطلب فرائی پین ان ایون پڑھا ہوا تھا تو جس سائیڈ پہ زیادہ وہ فلیم تھا تو وہ زیادہ براؤن ہو گئی دوسری سائیڈ وائٹ رہ گئی اسے میں نے ہاف چمچ ڈالا ہے گارلک اور ہاف چمچ میں نے جنجر ڈالا ہے پانچے میں نے گرین چلیز ڈالیا اور ایک میں نے چیکن کنور کیوب کا کیوب سی ڈالی ہے اور وہ میں تڑکے کو اچھی طرح پھون لیا ہے اور اس کو میں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا ہے میرا بھی کوکر چل رہا ہے دوسری سائیڈ پہ پھر میں نے رائس لییاں میں نے رائس جو ہے وہ تڑکے والے بنانے ہیں ایک آنین لیا ہے اس کو باری باری کٹ کیا ہے پین میں ڈالا ہے آئل اور پیاز کو فرائی کرنے کے لئے لگ دی ہے اور اس میں میں نے گارلک اور جنجر ڈالا ہے چار پانچے میں نے گرین چلیز ڈالی ہیں ایک جو ہے وہ چمچ ٹی سپون جو ہے وہ میں ڈالوں گی گرم مسالے کا اور یہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ چکن فلیور ہے رامین کے جو نوڈلز ہوتے اس میں جو چکن فلیور ہوتا ہے یہ وہ میں نے بیچ میں ڈالا ہے اور میرے تین کپ مطلب تین گلاس میرے چاول کے ہیں تو تین چمچ ہی میں اس کے سوالٹ کے ڈالوں گی ٹھیک ہے اور میں نے چاولوں کو جو ہے وہ بھی گو کے رکھ دیا ہے اور یہ میں پانی جو ہے نا وہ رائس کا ڈبل ڈالوں گی جیسے تین گلاس میرے چاول کے ہیں تو میں پانچ سے ساڑھے پانچ جو ہے نا وہ گلاس پانی کے ڈالوں گی اس کا یہ حساب ہوتا ہے سوالٹ سیم ہوتا ہے جتنے گلاس وہ ہیں لیکن پانی جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب پورا نہیں ہوتا اسے ہاف ایک گلاس کم ہوتا ہے اور یہ میں نے چاولوں کو دھویا اس کے بعد سوک کیا اب ڈرین کر کے اب میں نے رائس کو جو ہے جو پانی اُبلنے والا ہوا تو میں نے بیچ میں اپنے رائس ڈال دیں گے اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی ہارڈ میریم فلیم پہ رکھوں گی اور ابھی میں چمت سے ہلاوں گی اپنے رائس کو تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں پانی کے بیچ میں تو بس یہ رائس بیچ میں ڈال کے اور دوسری طرف میری جو ڈال ہے وہ بھی اس کا پریشر چل رہا ہے ترکہ میرا تیار ہو چکا ہے رائس کے اوپر میں نے کور دے دیا تھا جب میں نے کور ہٹایا چار پانچ منٹ بعد تو دیکھیں یہ چاول تقریباً لمبے ہو گئے ہیں لیکن ابھی پھولیں نہیں ہیں پھولیں گے یہ دم کی بیچ میں اور میں اتنے پانی کے ساتھ نہ اس کو دم پہ لگا دوں گی ٹھیک ہے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دینا ہے بلکل لو فلیم پہ اور اس کے بعد پھر میں اپنا پریشر ککر کھولوں گی پریشر ککر جب میں کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ دال میری بلکل گل چکی ہے لیکن پانی ابھی دال میں کافی ہے تو اب اس کا پانی جو ہے وہ میں ڈرائے کروں گی لیکن ڈرائے کرنے سے پہلے جو میں نے ترکہ سائٹ پہ بھون کے رکھا تھا وہ میں اس کی بیچ میں ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی دال میں اچھی طرح رچ بس جائے مکس ہو جائے اور ہمارا پانی بھی خوشک ہو جائے اب یہ میں ترکہ جو ہے وہ دال کے بیچ میں ڈال رہی ہوں ٹوماتر پیاز ادرک لسن ہری میرچ اور چکن کنور کیوب کا ترکہ تھا اب میں اس کو اچھی طرح ہلاؤں گی اور میں کور کر کے رکھ دوں گی تھوڑے تھوڑے دیرے بعد دیکھتی رہوں گی کہ مجھے کتنی گاڑی رکھنی ہے دال چابلوں کے ساتھ تو دال پتلی ہی اچھی لگتی ہے لیکن بہت پتلی بھی نہ ہو کہ پانی الگ ہو تو دال الگ ہو چلے اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور ادر سے میرے چاول جو ہیں وہ دم پہ ہیں یہ ریکھیں تھوڑے تھوڑے بعد میں چمچ بھی ہلا رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ مطلب پانی اس کا ڈرائے ہوا ہے کی نہیں ہوا بہت مزے کی بنتی ہے دال اتنی ہلکی ہوتی ہے یہ دال اس کے پراتھے بھی بڑے مزے کی لگتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی بڑی مزے کی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ دیسی گھیکی اگر روٹی کھائی جائے تو اس دال کے ساتھ اور سالات ہو ساتھ میں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے بس میرے پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں نے اوپر سے سبز دھنیا ڈالا ہے اور گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اپنی دال کے اوپر اور اس کو میں اب کور کر کے رکھ دوں گی فلیم میں نے اوف کر دیا ہے اب میرے چاول بھی دم پہ ہیں اور دوسری سائٹ پہ میں نے شامی کباب نکالے ہیں یہ میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ میں اب تھوڑی دیت تک فرائی کروں گی اب میں سالات بناوں گی اس کے ساتھ ایک اکمبر لیا ہے اس کو پیل آف کر رہی ہوں میں اور ایک کیرٹ لی ہے میں نے اور اس کو بھی پیل آف کیا ہے اس کے بعد میں اس کو سمال سمال پیسیز میں کٹ کروں گی کیونکہ چاولوں کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ چاولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کچومر اچھا لگتا ہے تو آپ کے ایزیلی سپون میں اس کی بائٹ بھی آ جاتی ہے جو راؤنڈ راؤنڈ شیپ جو ہے نا وہ رائز کے ساتھ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے سیلیڈ نا بس میں اس کو اچھے سے کٹ کروں گی اور میں اس میں ہاف جو ہے نا وہ آنینڈ ڈالوں گی وائٹ والا میں نے آنینڈ لیا ہے سیلیڈ والا تو اس کو میں نے کچھ دیر تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیا تھا کینٹے کے لئے تاکہ اس کی جو دھوڑی بہت کرواہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو واش کر کے میں نے پھر اس کو کٹ کیا تھا وہ سیلیڈ میں میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف لیا ہے کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو آنینڈ رات کو کمی کھانے چاہیے ایسی کچھ میدے پر افیکٹ نہ ہو اس کو میں بارک باری کٹوں گی کچومر بنانے کے لئے ہی پیاز کو اور سیلیڈ میں میں پنچ آف سولٹ ڈالوں گی پنچ بلیک پیپر ڈالوں گی اور آلیو آئل ڈالوں گی اور ساتھ میں ہاف لیمن کا جوس میں ایٹ کروں گے یہ پنچ سولٹ ہے اور یہ پنچ بلیک پیپر ہے اور یہ آلیو آئل ہے یہ تھوڑا سا ڈالوں گے اور اس کے بعد میں ہاف لیمن کا جوس پیچھ میں ایٹ کروں گے اور سپون کی مدد سے میں اب اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گے اور اب ہم نے جو کباب نکالے تھے ان کو میں انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی ویسے میں نے کباب کے اندر بھی انڈا ڈالا ہوا ہے لیکن اگر میں اس کی انڈے کے ساتھ ڈپ کر کے فرائی کروں گی تو اس کی فنیشنگ بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ ویسے 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 انڈے کے آپ فرائی کرو گے تو وہ تھوڑے سی ڈرائے ڈرائے مطلب ان کی لوگ آتی ہے چلیں جی میرے شامی کباب بھی ڈن ہو گئے ہیں سیریٹ بھی ڈن ہو گیا ہے ڈال بھی ڈن ہو گئی تھی میری اور رائیس میرے دم پہ تھے اب اس کے بعد میں رائیس اپنے اوپن کر کے دیکھوں گی کہ وہ میرے کک ہو گئے ہیں ہنڈر پرسنٹ کے نہیں ہوفیلی ہو گئے ہوں گے یہ دیکھیں میرے رائیس بہت زبردست جو ہے وہ گل گئے ہیں پھول بھی گئے ہیں لمبے تو پہلے ہی ہو گئے تھے لیکن پھولتے جو ہیں زیادہ دم میں ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی رائیس کو تڑکے والے رائیس ہیں میں نے بوائل رائیس نہیں بنائی کیونکہ میرے بچے بوائل رائیس نہیں کھاتے ہیں ویسے اس کے ساتھ بوائل رائیس بھی بیسٹ ہوتے ہیں میری امی بہت لائک کرتی ہیں بوائل رائیس لیکن بچے میرے لائک نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت وہ پھیکے سے رائیس ہیں اور اب میں دال جو ہے وہ ڈش آؤٹ کروں گی بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور دال کے اوپر پھر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ سپنکل کیا تھا یہ میری ٹیبل کی لک ہے فائنر بہت سادہ سا کھانا بنا تھا لیکن اتنا مزا آیا اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا یہ سیلیڈ ہے اور یہ پیکل ہے آم کا اور لسوڑوں کا اور ساتھ میں کولڈرنگ ہے رائیس ہوں اور کولڈرنگ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہفیلی آپ کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر کرنا ویڈیو کو مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ